اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے ہماری چاہتا سکھوں دل کا چین زندہ بات علی قلال شہِ مصرِ قین زندہ بات اور فضائے گوجھ اٹھے پنجتن کے ناروں سے سبھی یہ مل کے کہیں یا حسین زندہ بات یا حسین یا حسین سبھی یہ مل کے کہیں یا حسین زندہ بات ہوا رحمتوں کا نظارہ حسین ہوا رحمتوں کا نظارہ حسین غریبوں نے جب جب کتارا حسین اب ہم غریب کس طرح کے غریب ہیں ہم غریب وہ غریب نہیں ہیں جو دنیا والے غریب ہو کیونکہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں اور اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ ایک طرف شاعر یہ بھی لکھ رہا ہے علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے مڈھال نہیں اور حسین والے لطاپے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یقیدی خزانے میں اتنا ماننے والے ہیں کسی اہلِ بیت کا مرتبہ کیا ہے اے زمانے والوں ہم سے اہلِ بیت کی محبت کو اہلِ بیت کی عظمت کو چھپایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے آج علماء آج مولانا آج مفتی یہ نہیں بتاتے کہ اہلِ بیت کون ہیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں زیادہ تر لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے جن کو ناؤزو باللہ اہلِ بیت اثار علیہ السلام کا نام یاد لگے ہوگا بارال میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر زیادہ تھا ایسے ہوں گے اب آپ کو پتا ہے وہ اہلِ بیت کون ہیں جن کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہم پر فرض کر دی کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اہلِ بیت کا مقام کیا ہے اہلِ بیت کی عظمت کیا ہے کون اہلِ بیت ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آیتِ قریمہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید میں نازل فرمائی تو صحابہ اکرام کا جھرمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر جب اہلِ بیت کی شان بیان ہو رہی ہے اور بیان کرنے والا کون ہے میرا مالک ہے میرا خالق ہے میرا پروردگار ہے اللہ اکبر جب اللہ کسی کی شان بیان کرے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا جب اللہ کسی کا رتبہ بیان کرے قرآن کے اندر تو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ نے آیتِ قریمہ نازل کر دی جب آیتِ قریمہ نازل ہو گئی اللہ اکبر میرے آتا بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کون صحابہ اکرام جانسار صحابہ اکرام وہ صحابہ اکرام جن کا نام حضرتِ ابو بک صدیق ہے بولو سبحان اللہ صحابہ کے نام پر بولو ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اہلِ بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور بزرگانِ دین کے ماننے والے بھی ہیں اب سنو صحابہ نے بتایا اہلِ بیت کی عدمت کیا ہے صحابہ نے بتایا اہلِ بیت کی محبت کیا ہے اب صحابہ بیٹے ہیں کون بیٹا ہے حضرتِ عبو بغف صدیق بیٹے ہیں حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم بیٹے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی بیٹے ہیں نازل ہو رہی ہے حضرت ابو برکر صدیب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیتِ قریمہ جو پنجتن پاک کی شام میں نازل ہو رہی ہے ذرا ہمیں یہ بتائیں وہ کون ایلِ بیت ہیں جن کی محبت اللہ قرآن میں ہم پر پرج کر رہا ہے اللہ ہوت پر میری آقا نے فرمایا جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے اُس کا نام علی مرتزا ہے اُس کا نام سیدہ خاتون جنت ہے اُس کا نام حسن مجتبا ہے اور اُس کا نام شہیدِ قرب و بلا ہے اُس کا نام شہیدِ قرب و بلا ہے یہ ہے پنجتن پاک سمجھ میں آئی آپ کے یہ ہے پنجتن پاک اسی لیے حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ قائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ قائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی قرآن و ایمان ہے حسنین سے علفت کرنا کفر ہے آلِ محمد سے بغابت کرنا اور اپنے بچوں کو فقط اتنی وسیعت کرنا آلِ احمد سے کبھی وہ نہ بغابت کرنا اور بخش دے گا وہ خطائے بھی تمہاری لوگو شک ہے آلِ محمد سے مرد کرنا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آگئے ہیں نا کہ پنجتن فات علیہ السلام قومت کا دیکھیں میں بہت کم وقت میں اپنی تقریب کو سمیت رہا ہوں اور ایک محصد ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ذکرِ حسین میں آئے ہو تو کوئی پیغام دے کر جاؤ اور ماشاءاللہ یہ صاحبِ خانہ کی کوششیں ہیں محنتیں ہیں کہ انہوں نے اس وزم کو سجایا ہے ذکرِ حسین کی محصد کو سجایا ہے پر اللہ تبارک وطالعہ نے جن کی محبت کو فرز کیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی محبت کو سمجھیں ہم ان کے مقام کو سمجھیں اب میں نے آپ کے سامنے جس آیتِ قریمہ کو پڑا اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اے حبیب آپ فرما دے کہ تم میری اتبا کرو میری پیر بھی کرو کس کی اتبا کی جائے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتبا ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں وہ نبی آخر و زبا ان کی اتبا کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا عطا فرمایا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اے حبیب جب یہ تمہاری اتبا کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا سبحان اللہ یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سب کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ اب یہاں پر قرآن مجید میں اللہ کا لہجہ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مصطفی قریم سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ نہیں فرماتا اے محمد اب اللہ قرآن میں دوسری جگہ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے آدم جب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے موسیٰ جب حضرت شیش علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے شیش جب حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے نوح جب حضرت دعود علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے دعود مگر پنوان جائیے مقامِ مصطفیٰ پر کہ جب اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے مقادر ہوتا ہے تو اے محمد کہہ کر بات نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیئے اللہ ہوا پر یہ شاند میرے مصطفیٰ کی ہے یہ شاند میرے آدھا کا ہے میں آپ کو یہاں پر آیتِ قریمہ سے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے سمجھا رہا ہو تاکہ آپ کو مقامِ حسین سمجھ میں آئے تاکہ آپ کو مقامِ علی سمجھ میں آئے تاکہ آپ کو مقامِ سیدہ سمجھ میں آئے تاکہ آپ کو مقامِ امامِ حسین سمجھ میں آئے اب اندہ ہو اکبر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ امامِ حسین علیہ السلام کی نانا جان کی محبت امامِ حسین علیہ السلام کی نانا جان کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اب آئیے اس رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس رحمت العالمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چلتے ہیں آئیے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے میرے آقا ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اے میرے آقا ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو یعنی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا محبوب بنایا ہے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا ہے اب آئیے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ کی محبت آپ کی اطاعت قسم خدا کی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں فرمائے گا اللہ حوت پر اے حبیب آپ ذرا بتائے کیا کوئی آپ کا بھی محبوب ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ انور سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ بتائیں کیا کوئی آپ کا بھی محبوب ہے جس کی محبوب جس کی اطاعت کر کے ہم آپ کے محبوب بن جائے تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں پوچھتے ہو میرا کوئی محبوب ہے میرا کوئی محبوب کرنے والا ہے جس سے میں محبوب کرتا ہوں جس کی جان میری جان ہے جس کا خون میرا خون ہے جس کا لہجہ میرا لہجہ ہے تو حضور کہنے لگے حب اللہ تعالیٰ من حب حسینہ ہاں میرا محبوب میرا حسین ہے پھر حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا حب اللہ تعالیٰ من حب حسینہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے ان کو پہچان لو سرمایہِ محشر ہے حسین ان کو پہچان لو سرمایہِ محشر ہے حسین اے مسلمانوں تمہارا تو مقدر ہے حسین اے مسلمانوں تمہارا تو مقدر ہے حسین اور خوشکہوٹو پی نجا مثلِ سمندر ہے حسین خوشکہوٹو پی نجا مثلِ سمندر ہے حسین اور سلِ اے آبِ خُلَق ساکھیے کوسر ہیں حسین اس لیے کہ ساکھیے کوسر کے نواسے ہیں نا ساکھیے کوسر کے نواسے ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے اور پھر فرمایا کہ آج جو مسجدوں سے آتی ہے صدا آج ازانوں کی جو مسجدوں سے آتی ہے صدا تیرا صدقہ ہے جو یہ مسجد و نمبر ہے حسین تیرا صدقہ ہے جو یہ مسجد و نمبر ہے حسین ہم نے مقام حسین کو تب سمجھا ہم تو پھر تماشوں میں لگے ہیں ہم تو محرم شریف کو خوشی کا مہینہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ مطلب نہیں کہ دس محرم کو کیا ہوا تھا ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ نواسہ رسول کے ساتھ میدانِ کربلا میں کیا ہوا تھا اور وہ حسین جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے ہیں جن کے لیے جنت سے جبرائیل جوڑے لاتے ہیں جن کے لیے جنت سے کھانے ہاتے ہیں وہ امامِ حسین وہ اہلِ بیتِ اتھار جن کی محبت اللہ تبارک وطالہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دی اور جن کے لیے فرمایا قسم خدا کی ہے لوگو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی روایت پیش کر رہا ہوں میں کوئی کتابی لہی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے آپ گھر پر جائیں اور بقائدہ مولوی حضرات مفتی اکرام ان سے معلوم کریں یہ احادیثِ مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیثِ مبارکہ صحیح ہے یا نہیں ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مگر کچھ مولوی حضرات نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے اور کبھی ہم نے پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ مولانا صاحب آپ ذرا بتائیے کہ ہم نے آپ کو ذکرِ حسین کے لیے بلایا ہے آپ ہمیں ذکرِ حسین کیوں نہیں سنا رہے مولانا صاحب بتائیے ہم نے آپ کو ذکرِ رسول کے لیے بلایا ہے آپ ذکرِ رسول کیوں نہیں سنا رہے اللہ اکبر اب جو حدیثِ پاک حضور نے فرمائی ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اہلِ بیت کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کی عبادت سے افضل اور ایسی عبادت نہیں فرمائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم زکاة بھی دیتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں ہر نیک کاموں کو انجام دے رہے ہیں مگر کسی کو پتا ہے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پروردگار جانے یا آپ جانے ہم روزہ رکھتے ہیں نہیں پتا کسی کو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہم زکاة دیتے ہیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہم حج کرتے ہیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں قسم خدا کی اہلِ بیت کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ایسے نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ وآلہ عنہ نے فرمایا کہ اہلِ بیت کی محبت ایک سال کی افضل عبادت سے افضل ہے اللہ اکبر یعنی مقبول عبادت سے بہتر ہے اہلِ بیت کی محبت وہ مقبول عبادت جس کا پتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے سمجھے آپ وہ مقبول عبادت اس سے بہتر اہلِ بیت کی محبت ہے میں یہ نہیں کہتا آپ نماز نہ پڑھیں کیونکہ نماز ہمارے امامِ حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں بچا جائے لوگ پھوچتے ہیں کہ حسینی ہونے کی نشانی بتائیں میں اپنی بات کو رکھ کر یہاں پر مکمل کرنا چاہتا ہوں ابھی میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے امامِ حسین کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے ذرا یہ بتائیے جو حسین کا نام لے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے ذرا یہ بتائیے جو امامِ حسین کو مانے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے میں نے کہا جو امامِ حسین کو مانے اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تازیہ بھی بنا رہا ہو اللہ بھرکتا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا کردار پیشتے رہا ہوں سنیے ذرا جو امام حسین علیہ السلام کو مانے اس کی نشانی یہ ہے اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تازیہ کو بھی دیکھے تو تازیہ کی زیارت کرے وہ علم شریف کو دیکھے تو علم شریف کو بوسا دے وہ امام بارے شریف کی بارگام سے اگر گزر کرے تو جب امام بارے شریف دیکھے تو وہاں پر اپنی دس بوسی قدم بوسی پیش کرے وہ امام حسین علیہ السلام کی محفل کو سجائے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو مانے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر لنگر لٹائے وہ امام حسین علیہ السلام پر سبیل کرائے وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے اور جب مسجد سے آزان کی آواز آئے تو مسجد میں جا کے نواز بھی اتا کرے یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کا کردار ہے ان کے چانے والوں کا کردار ہے کون کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نماز نہیں پڑتے کون کہتا ہے میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ اور اے بیت اکھار علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ کوئی متقی پریزکار نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہند کا راجہ میرا خواجہ خواجہِ ہند خواجہِ خواجدہ مالکِ ہندوستان خواجہ مہین و دین چشتی اج میری حسینی ہے ان سے بڑا متقی پریزدار دنیا میں کوئی نہیں ہے ان سے بڑا متقی پریزدار ہندوستان میں کوئی نہیں ہے اور وہ امامِ حسین کے ماننے والے ہیں امامِ حسین کے چانے والے بھی ہیں اور امامِ حسین کی اولاد بھی ہیں آپ کہتے ہیں حسینی نماز نہیں پڑتے بس چند لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کھیل تماشا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور ان کے نام پر جنوسوں میں جا کر کھیل تماشا کر رہے ہیں ہم سارے لوگوں کو غلط نہیں کہہ سکتے جو چیزیں غلط ہیں جن چیزوں میں کمی ہے ان چیزوں کو غلط نہا جائے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں سے زیادہ نماز کون پڑے گا کیونکہ یہ سکایا امام حسین نے ہے امام حسین نے بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے اسی لیے تو شایر نے لکھا ہے اگر غلام شہے کربلا نہیں ہوتا مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا اور نبی کے آخری خدبے سے صاف ظاہر ہے نبی کے آخری خدبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا اور شیر جو پیش کر رہا ہوں کہ نمازی کون ہوتا ہے جب سنیے گا کہ اگر حسین اگر حسین نمازی وفا نہیں پڑتے اگر حسین نمازی وفا نہیں پڑتے میری نماز میں اتنا مزا نہیں ہوتا تیری نماز میں اتنا مزا نہیں ہوتا تیری نماز میں اتنا مزا نہیں ہوتا اب لوگ ان سے محبت کرنے والوں کو سیت کا فتبہ لگا دیتے ہیں ان سے محبت کرنے والوں کو رابضی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ رابضی ہے جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ ہے اگر سب سے زیادہ علی علی کر لو اگر سب سے زیادہ امام حسین کا ذکر کر لو تو لوگ شید کا فتوہ لگا دیتے ہیں ارے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اہلِ بیت کا ذکر اور سب سے زیادہ اگر اہلِ بیت سے محبت کسی نے کی ہے تو وہ پرورددار ہے سب سے زیادہ اہلِ بیت سے محبت اگر کسی نے کی ہے تو ہمارے وہ مصطفی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پاک ہے ارے ذرا حضور کا کردار دیکھئے حضور کی صیرت پڑھ کر دیکھئے میرے آقاہِ بیت سے پہ انتہا محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اے علی تمہیں اور مجھے اللہ نے ایک نور سے پیدا فرمایا ہے بی بی سیدہ خاتور جنت سے فرماتے ہیں اے فاطمہ تم میرے قلیدے کا چکڑا ہو اللہ وبر اور فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں یہ قول اپنی بیتی کے لیے کہہ سکتا ہے بتائیے مثال دیتے یہ مصطفیٰ کریم بتا رہے ہیں سکا رہے ہیں اے لوگو جب میں چلا جاؤں دنیا سے تو میں تمہارے بیچ میں دو بھاری اور وزنی چیزیں تھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رہنا ان سے محبت کرنا اگر یہ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کبھی بھتک نہیں سکتے وہ دو چیزیں قوم سی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دو چیزیں میری اہلِ بیت ہیں وہ دو چیزیں قرآن اور ایک اہلِ بیت ہے قرآن کو بھی پکڑنا ہے اہلِ بیت سے بھی محبت کرنا ہے سرمایہ اگر ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے یہ ہے مقام اہلِ بیت یہ ہے مقام پنجتن پاک علیہ السلام اب لوگ ان کی محبت کو راقصیت کہیں ان کی محبت کو شیعہ کہیں تو اللہ ادبر وہ بہتر جانے کہ وہ کس کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو شیعہ کہہ رہے ہیں جس محبت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جس محبت کو صحابہ نے سکھایا ہے جس محبت کو اولیاء اکرام نے سکھایا ہے جس محبت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے میں یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ اسمیر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جب اپنے گھروں پر جائیں تو آپ کی ذہن نشیر ہو جائے کہ باقی اہلِ بیت کا مقام کیا ہے اہلِ بیت کا مرتبہ کیا ہے اے لوگوں کون امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے ہم پیل بھی کرتے ہیں وہ مسلک کے امام جن کو ہم مانتے ہیں جن کے ہم مسلک کو فالو کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر میں اہلِ بیت کے دھرانے کے اس فرزند کے پاس اپنی زندگی کے کچھ عرصے نہ گزارتا تو قسم خدا کی میں نے جو علم سیکھا تھا وہ برباد ہو جاتا تھا آپ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پر باون امام شافعی جو مسلک کی امام ہیں آپ لوگوں کو پتا تو ہوگا کہ مسلک کے چار امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حنبل حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کی مسلک کے چار امام ہیں میں آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلک کے چار امام ہیں اب ان مسلک کے امام میں سے ایک امام حضرت امام شافعی ان کو قید خانی میں ڈال دیا گیا اس وقت کی حکومت نے اس وقت کے بادشاہ نے اس وقت کے جابروں نے اس وقت کے ظالموں نے حضرت امام شاہ صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا اللہ وہ پر ان کا قصور کیا تھا انہوں نے کیا چوری کی تھی انہوں نے کیا ڈکیدی کی تھی انہوں نے کسی کا مال ہڑک کیا تھا نہیں نہیں نہ انہوں نے چوری کی تھی نہ انہوں نے ڈکیدی کی تھی نہ انہوں نے کسی کا مال ہڑک کیا تھا بس اتنا قصور تھا کہ وہ اہل بیس سے محبت کرتے تھے ان کی محبت میں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے ان کی محبت میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کی محبت میں کلے مانے جا رہے ہیں اور ان کی محبت میں کیا کہا جا رہا ہے مسلح کے امام کو کہا جا رہا ہے کہ وقت پاپشاہ کہتا ہے اور مولوی فتبے دے رہے ہیں کہ یہ شافعی پاگل ہو گیا ہے اس شافعی پر شیطہ فتبہ لگنا چاہیے فتبہ کون دے رہا ہے مولوی دے رہے ہیں اللہ اکبر کیا قصور ہے کہ صرف اہلِ بیت سے محبت تر رہے ہیں کیا قصور ہے کہ اہلِ بیت کا نام لے رہے ہیں کیا قصور ہے کہ اہلِ بیت کا شکر تر رہے ہیں اب اللہ اکبر جب آپ کو قید خانے میں ڈالا دیا تو آپ سے پوچھا گیا لوگوں نے پوچھا جا کر آپ کی خطہ کیا ہے آپ خود لوگوں سے پوچھنے لگے اے لوگوں ذرا بتاؤ کہ میری خطہ کیا ہے آخر کار میں نے پانچر بنا دیا اللہ اکبر جب لوگوں نے بتایا اے شعفائی تمہاری خطہ یہ ہے کہ تم این بیش سے محبت کرتے ہو اس لیے حکومت نے تمہیں اس لیے حکومت نے تمہیں نظر بند کر دیا ہے اس لیے حکومت نے تمہیں قید کھانے میں ڈال دیا ہے اب اللہ اکبر حضرت امام شعفائی کا عقیدہ دیکھے سونے کے اگر سونے سے حرف امام زین العابدین کے لکھے جائیں امام شعفائی کے لکھے جائیں تو کم ہے آپ نے فرمایا اگر این بیش کی محبت رافضیت ہے تو سمین و آسمان دبا رہلا سب سے بڑا راضی میں ہوں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں اس لیے حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا راضی میں ہوں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں اگر این بیش کی محبت رافضیت ہے اگر این بیش کی محبت شیعہ ہے ہم تو ذکر حسین ذکر این بیش کسی طرح کرتے رہیں گے ہمیں سمانے والوں کا جب نہیں ہے ہمیں سمانے والوں کا خوف نہیں ہے کہ تو کیا سوچتے ہیں ہمارے اندر خون حلال موجود ہے ہم مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہم مصطفیٰ کے چانے والے ہیں اس لیے ہم نبی سے اور نبی کی آل سے محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ ان کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض دی ہے اس لیے کہ ان کی محبت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نو کے معنی ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا اور سوار ہونے سے رہ جائے گا وہ حلاق ہو جائے گا سوار ہونے سے رہ گیا وہ حلاق ہو جائے گا لوگوں نبی سے اور اہل بیت سے گل پیار ہو جائے میں ایک میسیج دے رہا ہوا آپ کو نبی سے اور اہل بیت سے گل پیار ہو جائے غلامی کیوں کرے یہ قوم پھر سردار ہو جائے آج ہم پٹ رہے ہیں آج ہمیں کٹا جا رہا ہے آج ہمیں مارا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہم ان کی آج سے محبت نہیں کرتے نبی سے اور اہل بیت سے گل پیار ہو جائے غلامی کیوں کرے یہ قوم پھر سردار ہو جائے اور اگر انسانوں میں انسانیت بیتار ہو جائے تو خود ہی محسن انسانیت سے پیار ہو جائے اور محمد مصطفیٰ کے نام کا پڑتا ہو جو کلمہ وہ فرقوں کو بھلا دے اور ہمارا یار ہو جائے وہ فرقوں کو بھلا دے اور ہمارا یار ہو جائے اور بغیر حب نبی سجدے بحق پر تولیے صاحب کہیں ایسا نہ ہو میلت تیری بے کام ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو